مدرسہ رکھنا اور محل تعلیم و تحصیل سمجھنا آدمیت سے نکلنا ہے اور زمرہ حیوانیت میں داخل ہونا ہے بلکل آتل بلکہ صرف کرنا مال کا ایسے محل میں زبان میں آپ دیکھتے ہیں نا جن کی ہوتی ہے موجب کندہ ہونا جہنم اور ایسے بے محل میں مسائی ہونا ہیما اور حطب باننا لازم الحاصل معاونت ایسے غارتی ایمان اور مال کی اور للہ سمجھنا اپنے مال کا خیال خام ہے نئے نئے یوں سمجھو کہ اپنے ہاتھ سے جہنم میں مقان تعمیر کرنا ہے یہ فتوے اس کے خلاف لگ رہے تھے فرنگی محل لکھناؤ مرکز تھا اس زمانے میں مولویت کا وہاں کے ایک مولانا صاحب آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ یہ شخص مخرب دین اور عبلیس لعین کے وسوسے سے صورت اسلام میں تخریب دین محمدی کی فکر کر رہا ہے جب یہاں کے فتووں سے دینہ بھرا تو دوڑے دوڑے مکہ معظمہ پہنچے وہاں سے جا کے ایک فتوہ لائے جس میں لکھا تھا کہ یہ شخص دال اور مدل ہے بلکہ عبلیس لعین کا خلیفہ ہے اس کا فتنہ یہود و نصارہ کے فتنے سے بھی بڑھ کر ہے خدا اس کو سمجھے یہ مکہ معظمہ کا تھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس سے بھی کام نہیں چلا مدینہ منورہ پہنچے وہاں سے جا کے فتوہ حاصل کیا کہ یہ شخص یا تو ملحد ہے یا شرع سے کفر کی جانب مائل ہو گیا ہے پس اگر اس شخص نے گرفتاری سے قبل توپہ کر لی اور ان گمراہیوں سے رجوع کر لیا تو قتل نہ کیا جائے ورنہ اس کا قتل واجب ہے دین کی حفاظت کے لئے اگر اس کا مدرسہ بن جائے تو اس کا منحد کرنا واجب ہے سارے ملک میں یہ تاریخ چلائی جا رہی تھی اس ایک فرد کی اس تاریخ کے خلاف کہ مسلمان بچوں کو علوم جدیدہ کی دسترس ان کو حاصل ہونی چاہیے اس کے لئے یہ کچھ کر رہا تھا سر سید اپنے اس مدرسے کے لئے اپنے اس کالج کے لئے سارے ملک میں جھولی پھیلائے پھر رہا تھا ایک ایک پیسہ چندہ کا اکٹھا کر رہا تھا اور یہ جس جگہ یہ جاتا تھا وہاں اس کے پیچھے یہ ان کا ٹولہ پہنچا تھا لوگوں کو برگشتہ کرتا تھا جلسوں میں فساد ڈالتا تھا کسی مقام پہ اس کو عزت سے نکلنے نہیں لیتا تھا ان کفر کے فتووں کے جواب میں سر سید نے کسی کو نہ گالی دی نہ تان کیا لیکن جو کچھ کہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیشہ کے لئے نہایت مسکت جواب ہے اس قسم کے فتووں کا وہیں سے بات بھی پیدا چلتی ہے کہ یہ فتوے کیوں دے رہے تھے کیا اختلاف تھا سر سید کے خلاف اس نے لکھا یہ کہ ہم کو ملہد زندیق اور لا مذہب کہنا کچھ تعجب نہیں یہ فکر غور سے سنیے گا عزیز آن امان اس لیے کہ ہماری قوم نے خدا زلجلال کے سواب باپ دادا کے رسم و رواج کو اور اپنے قدیمی چال چلن کو دوسرا خدا بنا رکھا ہے اور فرما رہے ہیں اور پیغمبر آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواب اور بہت سے پیغمبر قیدہ کی ہیں کتاب اللہ کے سواب انسانوں کی بنی ہوئی بہت سی کتابوں کو قرآن بنا رکھا ہے اور ہم اس جھوٹے خدا فرضی پیغمبروں اور جالی قرآنوں کو ایسا ہی برباد کرنے والے ہیں جیسے ہمارے جدہ امجد ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آذر کے بدھ توڑنے والے تھے ہم سچے خدا زلجلال اور سچے پیغمبر محمد الرسول اللہ کی نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور سچی کتاب اللہ کی اطاعت دنیا میں قائم کرنا چاہتے ہیں پھر وہ لوگ ہم کو ملحد و زندیق و لا مذہب کیوں نہ کہیں ایسا نہ کہیں تو اور کیا کہیں اور کیا سمجھیں کیونکہ ہم ان کے خداوں اور پیغمبروں اور قرآنوں کو نہیں مانتے بڑی دور کی بات ہے یہ یہ جو اسلام کے نام سے جو مذہب چلا آ رہا تھا اس میں خدا کا نام تو محض تورکا رہ چکا ہوا تھا اندادم من دون اللہ قرآن نے جسے کہا ہے اور خدا بنا رکھے یہ تھے نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم محض جذبات کی رو سے تھی ورنہ اس میں الفاظ بدلے ہوئے تھے حقیقت میں جیسا سرسید نے کہا ہے بیسیوں اور پیغمبر بنا رکھے تھے کتاب اللہ صرف کہ از یاسین او آسان بمیری مرتے وقت یاسین سنانے کے لئے رہ گیا ہوا تھا یا شبینوں کے لئے رہ گیا ہوا تھا مسلمان کی عملی زندگی میں اس کا کوئی عمل داخل نہیں تھا صرف سید ان چیزوں کے خلاف آواز اٹھا رہا تھا اور اس کے لئے ایک قوم تیار کر رہا تھا وہ اپنے خلاف جو فتوے سائدر ہوتے تھے اس کے متعلق تو کوئی اتنا متسر نہیں ہوتا تھا لیکن جب یہ اس چندے کی مہم کے خلاف یہ لوگ اٹھتے تھے تو اس سے اس کو بڑا دکھ ہوتا تھا کتنا دکھ ہوتا تھا اس کے متعلق اپنے دوست کو ایک خط میں لکھتے ہیں کہ افسوس خدا ہاتھ نہیں آتا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ورنہ میں ان میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کر ان کے سامنے لے جاتا اور کہتا کہ اے خدا اے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم محاکمہ کرو تم مجھ میں اور ان میں اور بتاؤ کہ تمہارا دوست دار کون ہے میں گناہ گار یا یہ دیندار اور انشاءاللہ اگر خدا سچ ہے اور قیامت درست ہے تو یہ مارکہ ضرور ہو کر رہے گا ان حضرات کے جواب میں وہ کیا کہتا تھا لاہور میں وہ آیا یہاں آ کے ایک بہت بڑا عظیم جلسہ تھا اس میں تقریر کرنی تھی کالیج فنڈ کے لیے ان لوگوں نے یہاں بھی پیچھا نہ چھوڑا لیکن وہ جو لاہور کی تقریر ہے وہ ایسی ہے کہ بار بار ہمیں اسے دہرانا چاہیے کس قدر دلدوزی کے ساتھ کس قدر سینہ سوزی کے ساتھ یہ شخص اپنے مہم میں چلا جا رہا تھا اکیلا اس عظیم اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ اے بزرگان پنجاب میں فرض کرتا ہوں کہ میں بدعقیدہ ہوں مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر ایک کافر و مرتض آپ کی دولت سراب بنانے میں جس میں آپ آرام فرماتے ہیں اور آپ کے بچے پرورش پاتے ہیں آپ کے لئے مسجد بنانے میں جس میں آپ خدا واحد ذوالجلال کا نام پکارتے ہیں چوڑے چمار کلی کافر گت پرست اور بدعقیدہ سب ہی مزدوری کرتے ہیں مگر آپ نہ کبھی اس دولت خانے کے دشمن ہوتے ہیں نہ کبھی اس مسجد کے منحدم کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں پس آپ مجھ کو بھی اس مدرستہ علوم کے قائم کرنے میں ایک کلی ایک چوڑے ایک چمار کی معنی تصور کیجئے اور میری محنت اور مشکس سے اپنے لئے گھر بڑھنے دیجئے اور اس وجہ سے کہ اس کا بنانے والا یا اس میں مزدوری کرنے والا ایک کلی چمار ہے اپنے گھر کو مت ڈھائیے کیا آپ صاحب مجھ بدبخت نامہ سیاہ کی شامت عمال سے اپنی قوم کو اور ان کی اولاد کو نسلن بعد نسلن دبونا اور خراب و خستہ حالت میں ڈالنا چاہتے ہیں اگر آپ صاحب میری حالت کو بدتر جانتے ہو تو اس سے عبرت پکڑو لیکن برائے خدا اپنی قوم کی اپنی اولاد کی بھلائی اور بہتری کی تو فکر کرو حالی نے اس جلسے کا حال لکم کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سرسید کے موں سے یہ الفاظ نکر رہے تھے اور سامین پر سبتے کا حال امتاری تھا کوئی مسلمان ایسا نہ تھا جو زار و قطار نہ رو رہا ہو اور جو اپنی بسات سے زیادہ چندہ دینے پر امادہ نہ ہو رہا ہو بات واقعے اس میں ایک اور سماشے کیا گئی اتنی ہی بات نہیں تھی ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ہاں غریب طلباء کو وظیفے دینے کے لئے فند نہیں تھا اس کے لئے کوئی اور طریقہ نظر نہیں آیا چندہ جمع کرنے کے لئے تو سرسید نے ایک سٹیج کا ڈراما شو تماشا جی سے کہا گیا تھا وہ رجا دیئے دوستوں نے کہا کہ دنیا ہسے جی کیا کر رہے ہو تم اس میں اس نے کہا کہ اگر میں دنیا کے ہنسنے پر جاتا تو آہیے کالج کی ایک اینٹ بھی نہ ہوتی ہے کام وہ ہی کر سکتا ہے کہ اگر اس کو ایمان ہو اس کا یقین ہو کہ یہ کام جو ہے وہ نیک ہے تو پھر وہ نہ دنیا کی ہنسی کی پرواہ کرے اور نہ کسی کی مخالفت کے سامنے سے پرانداز ہو مجھے یہ کرنے دیجئے سٹیج شو کیا سٹیج پہ خود آئے خود ایک تقریر کی بڑی برجستہ تقریر کی کسی من چلے نے کہہ دیا کہ اگر آپ خود غزل گاہ کے سونا ہے مجھے